لاحا الا اللہ ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ آپ تک یہ اپیل ہی پہنچانا ہے کہ اس سال جو قربانی ہو رہی اس میں آپ احساس کی جانب سے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں چاہے پاکستان میں چاہے ہندوستان میں چاہے جمع کشمیر میں اور آپ دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہوں آپ احساس کی وساطت سے یہ قربانی پاکستان میں اور مالک میں جس میں ہندوستان اور جمع کشمیر میں آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں ہمارے مختلف پیکجز سکرین پر موجود ہیں ہمارے بینک نمبرز بھی اکاؤنٹ نمبرز بھی سکرین پر موجود ہیں ہوتلائن نمبرز بھی سکرین پر موجود ہیں اور دیگر تمام تفصیلات بھی ہیں اگر آپ آن لائن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف کارڈز بھی ایکسپٹیبل ہیں ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ چاہے وہ ڈیبٹ ہو یا کریڈٹ ہو آپ سمپلی ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے تو سامنے آپ کو پورٹل دکھے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور جس احساس انشاءاللہ ان ممالک میں پاکستان میں ہندوستان میں اور جمع کشمیر میں ادا کر دے گا اگر آپ یو ایسے میں موجود ہیں اور آپ پاکستان میں پوری ایک گائے کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سو ساٹھ یو ایس ڈالرز کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسی یو ایس ڈالرز اور اسی اعتبار سے دو تین چار حصے اگر آپ نے لینے ہیں تو اسی ڈالرز کے اعتبار سے فی حصہ آپ تعاون کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں تو 175 یو ایس ڈالرز کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اگر آپ انڈیا میں ایک گائے قربان کرنا چاہتے ہیں احساس کی جانب سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ قربانی ادا کر دی جائے تو آپ نے 259 یو ایس ڈالرز کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا گائے کا ایک حصہ انڈیا میں 37 یو ایس ڈالرز کا ہے اگر آپ ایک بکرا انڈیا میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو 160 یو ایس ڈالرز کے ساتھ آپ یہ تعاون کر سکتے ہیں جمع کشمیر میں یہ خلبانی ایک گائے کی فائف سیونٹی فور یو ایس ڈالرز کی ہے گائے کا ایک حصہ ایٹی ٹو یو ایس ڈالرز کا ہے اور وہاں پر بھیڑ کی خلبانی کی جاتی ہے وہ ون ہنڈڈ نائنٹی فائف یو ایس ڈالرز کا ہے آپ کی جانب سے کی گئی خلبانی علماء اکرام کی زیر نکرانی کی جائے گی اور پھر اس کا گوشت مستحقین میں پاکستان انڈیا اور جمع کشمیر کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے گا اور یہ بہت آرگنائزڈ انداز میں اور چینلائزڈ انداز میں تقسیم کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر ریفجیٹر کے استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ جو گوشت کی ترسیل ہو تو دورانے ترسیل یہ خراب نہ ہو جائے اور یہ بہتر انداز میں مستحقین تک پہنچ سکے چونکہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچانا ہوتا ہے جہاں تک جہاں پر ٹرانسپورٹ کی سہولت ویسے محصر نہیں ہوتی جیسے شہری علاقوں میں محصر ہوتی ہے تو ان علاقوں تک پہنچانے کے لئے اس بات کا خیال اور دھیان رکھا جاتا ہے کہ وہ ریفرجیٹر گوشت ہو اور وہ راستے میں خراب نہ ہو اور محفوظ انداز میں وہاں تک پہنچایا جا سکے اگر آپ یوکے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا آپ دنیا کی کسی بھی ممالک میں اس وقت ملک میں موجود ہیں اور وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ خربانی احساس کی جانب سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی مختلف پیکجز بتا رہتا ہوں اگر آپ ایک گائے کرنا چاہتے ہیں تو 455 جی بی پی یعنی کہ گریڈ بریٹن پاؤنڈز اگر آپ ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو 65 یوکے پاؤنڈز اگر آپ ایک بکرا خربان کرنا چاہتے ہیں سو it is 135 یوکے پاؤنڈز اگر آپ انڈیا میں یہ خربانی کرنا چاہتے ہیں اور آپ خود یوکے میں ہیں تو 175 جی بی پی پوریے گائے کے لیے اشیر اینہ کاو is 25 یوکے پاؤنڈز کمپلیٹ گائے 175 یوکے پاؤنڈز جو بکرا اگر آپ خربان کرنا چاہتے ہیں تو 120 یوکے پاؤنڈز اگر آپ یہ خربانی جمعو کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں تو 455 یوکے پاؤنڈز ہیں گائے کا یہ حصہ 65 یوکے پاؤنڈز کا ہے اور اگر آپ بھیڑ خربان کرنا چاہتے ہیں تو 150 یوکے پاؤنڈز کا ہے ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پر یہ گوشت کچھا تقسیم کیا جاتا ہے وہیں پر ہمارے مختلف دسترخانوں پر جو کہ مختلف شارعوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ احساس کی جانب سے لگائے جاتے ہیں ہسپتالوں کے خرب و جوار میں یہ دسترخان لگائے جاتے ہیں چوکوں پر لگائے جاتے ہیں اور پھر جو آفت زدہ علاقے ہوتے ہیں اگر کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال ملک میں یا ملک سے باہر درپیش ہو تو وہاں پر بھی یہ دسترخان لگائے جاتے ہیں اور یہ گوشت وہاں پر پکا کر بھی لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پکانے میں اس بات کا بھی خیال لکھا جاتا ہے کہ انواء و اخصام قسم کی ڈشز پکا کر لوگوں کو دی جائیں چونکہ بہت سے علاقے جہاں پر یہ گوشت کچھا پہنچا بھی دیا جائے تو اس کے باوجود بھی ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس سے اچھے انداز میں پکا بھی سکیں وہ جو اس میں مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں جو دیگر لوازمات استعمال کیے جاتے ہیں تیل خردنی تیل ہوتا ہے اور دیگر چیزیں وہ اس کو خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے اور یہ بات شاید آپ کو اچھمبے کی بات لگ رہی ہو لیکن درحقیقت ایسا ہے آپ اس کو اگر ریلیٹ کرنا چاہے تو اس چیز سے ریلیٹ کرنے کے وہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے تو پھر وہ خردنی تیل اور پھر وہ مسالہ جات اور دیگر انگریڈینٹس جو اس کے ہیں وہ وہاں پر کیسے دستیاب ہوگا تو اس لیے یہ گوشت پکا کر بھی تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک نعمت ہے ایسا نہ ہو کہ اگر انہیں دی جائے اور وہ اس سے استعمال نہ کر سکے تو ضائع ہونے کا اندیشہ بھی ہے تو جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پکا کر ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے پھر جو چرم خربانی سے رقم حاصل ہوتی ہے وہ کوشش کی جاتی ہے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں جو سالہ سال چلتے رہتے ہیں اور جو ایونچول پروجیکٹس ہیں اس میں اسے استعمال کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ مختلف پروجیکٹس ہیں جس پر احساس فانڈیشن کام کر رہا ہے جو طلبہ و طلبات ہیں انہیں وظائف کی فرامی ہیں ان کی تعلیمی جو اخراجات ہیں اسے برداشت احساس کرتا ہے جو سادات اکرام کی خدمت ہے مسجدوں کی تعمیر ہے مساجد کی تعمیر ہے پینے کے صاف پانی کے لیے ٹیوب ویلز لگائے جاتے ہیں کوئیں کھدوائے جاتے ہیں بورنگ کروائی جاتی ہے خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی احساس کوشش کرتا ہے اور یہ بھی پورا ایک باقیدہ ایک شعبہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر خواتین کو بنیادی اسکلز جسے آپ کہہ لیں جس اسکلز کو سیکھ کر وہ گھر پر رہ کر جو ہے وہ کچھ معاشی اپنے لیے سرگرمی جاری رکھ سکتی ہیں اور اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے لیونگز جو ہے وہ کما سکتی ہیں تو اس طرح کے دیگر اور دوسرے بہت سر شعبہ جات بھی ہیں جس میں احساس فانڈیشن خدمات سے انجام دے رہا ہے تو چرم قربانی سے حاصل ہونے والی رقم ان تمام پروجیکٹس میں استعمال کی جاتی ہے اور پھر حادثات کی صورت میں کوئی قدرتی آفت آ جائے سہلاب ہو یا زیادہ بارشوں کے باعث مشکلات ہوتی ہیں دریاؤں میں تو غیانی آتی ہے تو آس پاس کی جو آبادیاں وہ متاثر ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے جو انڈر پریولیج کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے مسائل یہ جاری ہی رہتے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی سے دھوند اور بہادر کے سر سے مصیبت کبھی ختم نہیں ہوتی تو وہ ہمارا ملک بھی ابھی انہی مراحل سے گزار رہا ہے انفرشنیٹلی تو ہر ایک دو سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان تمام پریشانیوں میں ہم حکومت کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کے لیے جو اپنے طور پر ہوتا ہے آپ کے تعاون سے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین پرگرام میں اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ علم دین بھی پرگرام میں موجود ہیں جناب جعوید بیمن صاحب بھی ہیں دانیل بھائی بھی ہیں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاں وقتاں سنتے رہتے ہیں پرگرام کے سیگمنٹ کا آغاز بھی ہم چاہیں گے کہ باقیدہ طور پر تفصیلات تو کچھ ہم نے بتائیں ایک ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب سے اور جناب جعوید بیمن صاحب سے گفتو کا صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا جید دانیل بھائی ایسا کوئی محبوب محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ایسا کوئی کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش نشی ہے ملتا ملتا نہیں کیا 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 تو جہاں کو ارش دن م کیا کیا ارش جہاں تو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے تو چاہے تو ہر شب ہو تو چاہے تو ہر شب ہو نسال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم شبری ہے تیرے لیے دو چار قدم شبری ہے ہر ایک کو اس در کی غلامی اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبری لے امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبری لے امی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اے شاہِ زمن اب تو زیارت کا شرف دے بے چین نگاہ ہے میری بے تاب جب ہی ہے دل گریہ کناہ اور نظر سوہِ مدینہ دل گریہ کناہ محبوب آزم تیرا ہم دازے طلب کتنا حسین ہے آزم تیران دازے قلب کتے ناسی ہے ایسا کوئی محبوب محبوب نہ ہو نگاہ نہ کہیں ہے ماشاءاللہ سلامت وئے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے جوڑیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کچھ اناؤنسمنٹ بھی کرتا چلوں اور وہ اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن کی جو ایک آیت ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہے ویسے جو چیز زیادہ مشہور ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو لیکن قرآن نہیں کی ایک آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تم چھپا کر دیتے ہو یہ تب بھی اچھا ہے اگر تم بتا کر دیتے ہو لیکن نیت یہ ہے کہ دوسروں کو تحریک ملے ترغیب ملے یہ تب بھی اچھا ہے تو ہمارے بہت سے دوست کالز کر رہے ہیں الحمدللہ اور وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ احساس کی جانب سے جو خربانی اپیل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس پر لبیک کر رہے ہیں اور احساس کے ساتھ یہ خربانی کر رہے ہیں پاکستان میں انڈیا میں ہندوستان میں میں بطور تحریک آپ کے لیے بطور موٹیویشن میں چاہوں گا کہ کچھ نام بھی لیتا چلوں ہمارے بھائی ہیں محمد چار صاحب یو ایسے سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور 560 یو ایس ڈالرز کا تعاون کیا ہے یعنی کہ ان کے جانب سے ایک مکمل گائے انشاءاللہ احساس فاؤنڈیشن قربان کرے گا اور انہی تمام چیزوں کو ملحوظ خاتے رکھتے ہوئے کہ شرعی اعتباس سے بھی وہ قربانی بہتر انداز میں کی جا سکے اور جو اس کا گوشت ہے وہ کچھا بھی اور پکا کر بھی لوگوں میں تقسیم کیا جا سکے یقینی طور پر رب تعالیٰ انہیں جزائے خیر بھی دے سید آبدی صاحب ہیں انہوں نے گائے میں ایک حصہ لیا ہے یہ جمع کشمیر میں انہوں نے یہ بات منشن کروائی ہے کہ ان کی جانب سے یہ قربانی ہے یہ جمع کشمیر میں کی جائے اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ ہم ویسے ہی تہنیتی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ دو چار لوگوں کے نام لے دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ کبھی وہ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کبھی بڑھتا ہے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں لیکن کبھی شیطان بہکاتا ہے کبھی سستی اور کاہلی آڑے آ جاتی ہے یہ نیت نہیں ہوتی کہ نہیں کرنا ہے کرنا ہے لیکن کل کر لیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد کر لیتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں ایزی ہو کر کر لیں گے لیکن یہ اچھا ہوتا ہے کہ جب ساتھ دوست شامل ہو جاتے ہیں اور ایک سلسلہ بنتا ہے تو پھر وہ اس میں انسان کو بھی تھوڑی سے ہمت ہوتی ہے وہ قوت پکڑتا ہے اور پھر وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو بس اسی طور پر یہ ہے مفید صاحب جو بات میں نے کی ہے وہ ٹھیک ہی ہے قرآن کی آیت کا یہ مقفوم ہے اس کی تفصیلات سے بھی آگا کر دیجئے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو قرآن پاک نے کہا ہے اگر تم صدقات ظاہر کر کے خرچ کرو تو پس وہ کتنا ہی اچھا ہے وَإِن تُقْفُوهَا وَتُعْتُوهَا الْفُقَرَا اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور غریبوں کو عطا کرو تو فرمایا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ وہ تمہر لیے بہتر ہے وَإِن تُقْفِرْ عَنْكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ اور اس سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے تو نیت صاف ہے اصل میں وہی بات ہے کہ ہمارے عامال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے اگر کوئی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دکھا کے ظاہر کر کے خرچ کر رہا ہے اس نیت سے کہ مجھے دیکھ کے باقی بھی خرچ ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے ایک واقعہ ہے اور اس واقعہ میں ایک مشہور حدیث کا جملہ ہے وہ بھی آ جائے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام بھی ساتھ تھے کچھ لوگ کوئی غریب قبائل مسجد میں آئے وہ اتنے غریب تھے کہ بھوک کے آثار ان کے چہروں پر نظر آ رہے تھے ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کی طرف دھنسے ہوئے تھے اور جو ہے وہ غربت کا شکار تھے لیکن اسلام کے ساتھ بڑے مخلص تھے ایمان کے ساتھ بڑے مخلص تھے حضور کے ساتھ بڑے مخلص تھے وہ جب آئے حضور نے ان کی غربت کا یہ حال دیکھا تو آپ کے چہرے پر غم اور ملال کے آثار نمودار ہوئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور غلیبن یہ حضرت عباس تھے یہ گھر گئے اور گھر سے ایک گٹھری باندھ کے لائے یعنی اس میں غلہ بھی تھا کچھ کپڑے بھی تھے وہ باندھ کے لائے اور آ کر حضور کے سامنے انہوں نے کھول کیسے رکھ دی یہ غلہ ہے یہ کپڑے ہیں ان کو دیکھ کر باقی صحابہ بھی اٹھے جس کے پاس غلہ تھا وہ غلہ لائے جس کے پاس کپڑے تھے وہ کپڑے لائے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور کے سامنے دو ڈھیر لگ گئے ایک غلے کا اور ایک کپڑوں کا تھوڑی دیر پہلے حضور کے چہرے پر غم اور ملال کے آثار تھے اب حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں اور حضور نے ان کو فرمایا آؤ اپنے اپنے زورت کے مطابق غلہ بھی لے لو اور کپڑے بھی لے لو اس ہی موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ فرمایا تھا اددالو علی الخیر کفائلہی نیکی پر جو رغبت دینے والا ہے وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے یعنی جس نے نیکی کی بنیاد رکھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آؤ یہ نیکی کرو یا اس کو دیکھ کر لوگوں نے جو نیکی کی اللہ پاک جہاں ان کو اجر اطاف فرمائے گا وہاں اس کو بھی اجر اطاف فرمائے گا تو اگر اس نیت سے کوئی دکھا کے صدقہ کرتا ہے کہ تاکہ لوگ بھی دیکھ کر ان کو بھی ترغیب ہو تو یہ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھپا کے دینا وہ زیادہ افضل ہے اور چھپا کے دینا اتنا افضل ہے کہ ایک حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات خوش نصیب گنوائے ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا آپ کو پتہ نا قیامت کے دن کی دن سخت دن ہے کتنی گرمی کتنی تپش اور وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ اطاف فرمائے گا وہ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کے راستے میں اس انداز سے خوش کرے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے تو یہ بھی ایک شخص ہے جس کو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ اطاف فرمائے گا دیکھیں آج کل دور بڑا پرفتن دور ہے اس دور میں لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن دھرادر ضائع کر رہے ہیں ریاکاری بہت ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں دکھا کے دوں لوگ کہتے ہیں کہ میں لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو فوٹو بنوارے ہوتے ہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں اگر یہ صرف دکھاوے اور ریاکاری ہے تو یاد ارکھیں دکھاوے اور ریاکاری کے جو نیکی ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول نہیں ہے اللہ پاک موں میں مار دے گا اور خیامت کے دن اللہ فرمائے گا جن لوگوں کو دکھانے کے لیے خوش کرنے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے جلو میرے پاس کیا کرنے ہے میری رضا کے لیے تو تم نے کی نہیں ہے تو لہٰذا میں اپنے ناظرین و سامین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس جو ہے بات پر غور کریں اور فکر کریں کہ ہم نے نیکی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو جو ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں اگر وقت کا تقاضہ ہے دکھا کے کریں اگر وقت کا تقاضہ ہے چھپا کے کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں نیت دونوں میں ایک ہی ہونی چاہیے ضرورت دونوں چیزوں کی ہے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کب کس چیز کی ضرورت ہے جس طرح نبی کریم اس وقت صحابی غالباً حضرت عباس کا اپنے تذکرہ کیا کہ ان سے خوش ہوئے اور کہا کہ اس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو یہ تحریک ملی اور وہ نماز کے حوالے سے بھی ایک چیز تھی کہ اگر کوئی اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ فلان شخص مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے اپنی نماز لمبی کر دی یعنی کہ ریاکاری ہی سے جوڑ رہا ہوں تو اس نے کفر کیا ہر ریاکاری ایک طرح کا کفر ہے یہ حقیقی کفر تو نہیں ہے ایک طرح کا کفر نہیں وہ نماز کے حتبات سے کہ اپنی نماز اس کے لیے اس نے لمبی کر دی اس طرح کا کفر ہے کہ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نیکی کریں کس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو اب ریاکاری کرنے والا وہ کس کو خوش کر رہا ہے وہ ایک انسان کو خوش کر رہا ہے حالانکہ خوش اللہ کو کرنا تھا وہ کس کو خوش کر رہا ہے ایک انسان کو خوش کر رہا ہے تو ایک معنوی طور پر ایک سوری طور پر صورت نکر رہی ہے تو اس لیے ریاکاری جو ہے بالکل حرام ہے نیکیوں کو ریاکاری تباہ کر دیتی ہے ایک حدیث پاک ہے دیکھیں نا اسلام میں تین نیکیاں سب سے بڑی ہیں نمبر ایک شہدت اللہ کے راستے میں شہید ہونا بڑی نیکی ہے نمبر دو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرش کرنا بڑی نیکی ہے نمبر تین علم دین حاصل کرنا بڑی نیکی ہے حدیث پاک بڑی طویل ہے لیکن میں اس کا خلاص ہی عرض کر دیتا ہوں قیامت کے دن حضور نے فرمایا شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا اس سے اللہ پاک فرمائے گا کہ تُو نے میرے لئے کیا کیا ہے وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے لئے اپنی جان قربان کر دی اور سخی کو لائے جائے گا وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے لئے اپنا مال قربان کر دی ہے عالم دین کو لائے جائے گا وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی زندگی لگا دی اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بور رہے ہو شہید سے فرمائے گا تُو نے اس لئے شہادت قبول کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے دنیا میں تیرا نام ہو وہ ہو گیا سخی کو کہائے گا کہ تُو نے اس لئے سخاوت کی تھی تیری تعریفیوں لوگ تجھے پہچانے تُو نے جس چیز کو حاصل کرنے کے لئے نیکی کی تھی وہ مل گئی تجھے اسی طرح عالم دین کو کہا جائے گا تُو نے نیکی کی تھی تُو نے علم دین حاصل کیا تا قرآن پڑا تھا مال حاصل کرنے کے لئے شہرت حاصل کرنے کے لئے وہ تجھے مل گیا لہٰذا اب تمہارے ہی ہے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو موں کے بل گسیٹ کے جہنم میں ڈال دو اب یہ تین بڑی نیکیاں اگر نیت میں فطور آ گیا ریاکاری آ گئی یا دنیا بھی لالا چاہ گئی تو وہ نیکیاں قبول نہیں ہیں تو باقی نیکیاں کہاں قبول ہوں گی تو اس لئے جو بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں اور آخرت کے لئے کریں بڑا اہم بڑا اہم نکتہ آپ نے اڑا ہے جاوید صاحب اب اس کو ذرا سم اپ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم یہ قربانی انشاءاللہ کریں گے آنے والے چالیس پنتالیس دنوں میں تو ہم اس کو ذرا سم اپ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم انویسمنٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تین چار پاکٹس رکھیں کہ یہاں سے بھی تھوڑے پیسے آ جائیں یہ چلو ایک رینٹل پروپرٹی ہو کہ جہاں سے کچھ رینٹ آ جائے یہ تھوڑی سے انویسمنٹ یہاں پر کر رکھی ہے تو قربانی میں بھی اگر ہماری استطاعت ہو تو ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے کہ ایک قربانی تو ہم گھر پہ کر رہے ہیں وہ ایک تہوار بھی ہے ہمارا ایک رسم بھی ہے اور وہ بچوں کی بھی ایک اس میں انویسمنٹ ہوتی ہے وہ بچوں کے سیکھنے کا عمل بھی ہوتا ہے کہ بچے اس سے سیکھتے ہیں اور پھر جب وقت آتا ہے تو وہ بھی اس چیز کو جاری رکھتے ہیں تو اس میں بھی تین چار پاکٹس بنانے چاہیے کہ ایک اگر ہم گھر پہ کر رہے ہیں تو کچھ اداروں کے ساتھ کر لیں کچھ دیگر دودھ راست کے کوئی مقامات ہیں وہاں پہ اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس کے ساتھ کر لیں نہیں ہے تو کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ کسی ٹرسٹ کے ساتھ کر لیں تاکہ اس کا جو فائدہ ہے نا وہ پھیلے اور اس کا کینویس وسیع ہو اور وہ دودھ راست کے لوگوں تک بھی اس کا اثر جائے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تو بہت ضروری ہے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے استعاد دیئے آپ کو اور آپ کے پاس ذرائع ہیں آپ ایک سے زیادہ جانا اور قربان کرنے کی صدحت رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں اور اسباب بھی ہیں آپ کے پاس تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جو اپنا گھر کے حساب سے جو اپنے خاندان کے حساب سے آپ جو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اپنا دین کے تقاضے کے مطابق ایک قربانی اپنے گھر پر کریں باقی دیکھیں وہی بات آجائے گی ہمارے پر اتنے ضرائع نہیں ہے کہ ہم آگے تک جا سکیں احساس قربانی آپ کے جو چل رہی ہے اس میں آپ کے بعد فیرز گاڑیاں بھی ہیں کارکون بھی ہیں سب کچھ ساری چہولتیں موجود ہیں اس کے لئے آپ سالے پر پلاننگ بھی کرتے ہیں مختلف ماہر لوگوں کو بٹھاتے بھی ہیں اور کارکون جو آپ کے گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں ان سے ہی مختلف آجائے رہتے ہیں تو یہ ہم ایک عام آدمی کہاں سے کر سکتا ہے اگر ہم ایک جانور کرتے ہیں تو اس کو پورا کر کے اگر باتنے کے ہم آخری چیزوں میں تو اس کے بعد ہماری سکت نہیں رہتی جی بالکل نہیں کہ نہیں اس سے آدھا تو ہم اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی اچھے ادارے کو جس سے آپ کو اعتماد ہو جس سے آپ مطمئن ہو ان کو دیں تاکہ یہ آپ کے گوشت کے ایک بوٹی کہیں صحیح جگہ لگ سکتے ہیں مختلف آپ سیکنڈ کریں گے اس بات کو جہاں پہ ہم گھر پر قربانی کر رہے ہیں ادارے کے ساتھ بھی کر لیا جائے انفرادی طور پر کر رہے ہیں تو اجتماعی طور پر بھی ایک دو حصے لے لیں یہ تو پاکستان میں رہنے والے دوستوں کے لئے اب آپ کے لئے ہوا اور جو دیارے غیر میں ہیں سمندر پار پاکستانی ہمارے ان کے لئے بھی یہ کہ ان کے لئے تو بیسے وہاں پر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے تو ان کے لئے تو بلکہ یہ ریورس فینامینا ہونا چاہیے اگر وہ وہاں پر ایک دو حصہ کر رہے ہیں تو تین چار حصے پاکستان میں کر لیں چونکہ یہاں پر ضرورت زیادہ ہے تو قربانی کے سواب کے ساتھ ساتھ عصاد بھی شامل ہو جائے گا احسان بھی شامل ہو جائے گا اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو آپ سیکنڈ کریں گے اس بات کو جی جی بالکل ایسی ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے اللہ پاک نے آپ پر خاص فضل کیا ہے آپ ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ایک اپنے لئے کریں ایک اپنے والدین کے لئے کریں ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں آپ ایک جو ہے اپنی زوجہ کی طرف سے کریں اسی طرح مطلب جتنا آپ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک حصہ یا ایک قربانی آپ گھر پہ کر لیں جس طرح رکھتا فرما رہے ہیں باقی جو ہے کسی ادارے کے ساتھ مل کے کر لیں تاکہ وہ آپ کی نیکی وہ آپ کا گوشت پھیلے دور تک جائے کیونکہ ہر شخص جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ تین چار جانوار اپنے گھر پہ رکھے اور پھر ان کو سنبھالنا اور پھر قربانی کرنا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج کل کی زندگی مصروف زندگی ہے اور خاص طور پر جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جگہوں کا بڑا مسئلہ ہے اور قربانی کے در میں جو ایرہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کسائی کا ملنا تو اس لیے اگر آپ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ دے دیتے ہیں تو آپ نے دے دی اداروں کے پاس یہ انتظام ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے بہتر انداز میں اس کو کر بھی سکتے ہیں اور پھر گوش بھی تقسیم کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اور خاص طور پر جو غیر ممالک میں رہتے ہیں وہاں تو عام طور پر پراپر آپ ایک حصہ بھی نہیں کر سکتے ہیں ایک قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر کمیونٹی ایسی ہے جہاں آپ کر سکتے ہیں تو کریں اور ان کو یہ موقع دیں تاکہ وہ آپ کی قربانی احسن انداز میں غربہ مساکین جو مستحقین ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں علم صاحب کب سے آپ کی واقفیت ہے ویسے احساس سے اور اس اتارے سے یہ تو ہم نے ما شاء اللہ بچپن سے ہی نام سنا ہوا ہے اور جو ہے اس کے اب تو ٹیلی تھون کرتے ہو بھی کافی عرصہ ہو گیا یہ میں بنائی طور پر اسی حوالے سے پوچھا رہا تھا کہ کب سے آپ کی نشریات نشریات کو بھی تقریباً پانچ سال سے تو زیادے ہو گئے ہیں بس سوال یہی سے بنتا ہے کہ کیسا آپ کا ذاتی حصیت میں میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسا آپ کا تجربہ رہا ہو چونکہ پانچ سال ایک طویل رسہ ہوتا ہے آپ واپستہ ہیں اس سے اور اب بھی ہیں آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو جو لوگ اس میں ایسوسییٹڈ ہیں جو ان لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں جو ان کی جو ان کا ویژن ہے کیسا آپ نے پایا اس پورے ادارے کو اور پھر اس کے دیکھیں ہر کام جو تھا وہ خلوص کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ مخلص ہیں اپنے کام کے ساتھ تو بہتر انداز میں ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ مخلص ہیں وہ جی لگا کر یہ کام کرتے ہیں اور عبادت سمجھ کے نیت اچھی کر کے وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے جو انتظامات ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ہر چیز ایک سسٹم کے تحت جو ہے چل رہی ہوتی ہے مثلا جانوروں کا لانا یہ بھی ایک جو ہے ایک قابلیت کا کام ہے پھر ان کو جہنا ان کی کیر کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا اور پھر ان کے لئے شیلٹر روم وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ احساس میں یہ سارا انتظام ہوتا ہے تو لہٰذا اور اس کے ساتھ احساس ہمارے مطلب جو قربانی ہیں خاص طور پر وہ دہی علاقوں میں ہی ہوتی ہیں شہری علاقوں میں کم ہوتی ہیں دہی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور غربت بھی دہی علاقوں میں زیادہ ہے تو اس لیے یہ اچھا ہماری چوائس ہو سکتی ہے اور علامہ صاحب یہ ساتھ میں دیکھیں کہ جو دہی علاقے ہمارے وہاں پر تو سہولت میسر ہی نہیں اور سال کے دیگر علاقوں میں ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پر مدد کرنے کی تو گوشت کا خیال تو بہت کم آتا ہے پہلا خیال ہوتا ہے کہ راشن بھیج دیا جائے کوئی عدویات بھیج دی جائے کوئی بنیادی جسے بیسک لائف ریکوائرمنٹس ہیں یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ لگجری میں آ جاتا ہے تو یہ تو اس میں شامل نہیں ہوتا بلکل اور اس کے ساتھ شہری علاقوں میں کافی ساری تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں دہی علاقوں میں زیادہ نہیں ہوتی ہے کم ہوتی ہیں تو وہاں زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے یہ بڑا ہم آپ پر نکتہ اٹھا ہے کہ وہ چوکوں پر شہراؤں پر تو تنظیمیں دیکھتی ہیں آپ کو اب ہر جو چورنگی پر ہر چوراہ پر یہ فلانک ہے یہ فلانک ہے دہی علاقوں میں نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا وہاں زیادہ ضرورت ہے ہم دیکھیں آج کل تو ہر ایک کام کے لیے ادارے ہیں گھر بنانا ہے تو کنسٹرکشن بلکہ اب تو اس سے بھی آگئے اس سے پہلے گھر کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کے لیے الگ ادارہ موجود ہے پھر کنسٹرکٹ کروانا ہے پھر اسی طرح سے علاج کروانا ہو تعلیم حاصل کرنی ہو کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے جو چیز بازار میں کسی ٹھیلے پہ مل جاتی تھی اور کسی ایک دکان میں اب اس کے لیے بھی سپر اسٹورز اور ڈپارٹمنٹل اسٹورز کر دیے گئے ہیں تو ہر کام اب ارگنائزر انداز میں ہو رہا تو چیریٹی کا کام بھی اب ارگنائزر انداز میں ہو رہے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ مخلوق خدا تک زیادہ سے زیادہ یہ نعمت پہنچ سکے ہم اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے تو اللہ پاک ہمارا ہم پر میرمانی فرمائے گا دیکھیں اور یہ کر کے دیکھنے ہو اللہ کام ہے یہ تجربہ کرنا پڑے گا کہ جس نے کسی مسلمان پر آسانی کی اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے آسانی کرے گا جس نے کسی مسلمان کی مشکل دور کی قیامت کے دن اللہ اس کی مشکل دور کرے گا اور حضور نے فرمایا جب تک بندہ دوسرے بندے کی مدد کے لیے لگا رہتے ہیں اللہ پاک اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں اور ایک اور حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کریں گے اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا جی میں بڑا غریب ہوں بڑی تنگ دستی کا شکار ہوں مہربانی کریں میرے لئے دعا کریں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ چلا گیا کچھ دنوں بعد پھر آ گیا جی میری تو تنگ دستی دور نہیں ہوئے دوبارہ دعا فرمائیں آپ نے دوبارہ دعا فرمائی وہ چلا گیا کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا حضرت آپ کلیم اللہ ہیں اللہ کے رسول ہیں میرے لئے دعا فرمارے ہیں لیکن میری غربت نہیں جا رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کے حق میں میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ ہم نے اس کے زندگی لمبی لکھی ہے رزق اس کے لئے کم لکھا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا اس کو رزق دے رہے اللہ پاک میرے نصیب میں جو رزق کے لئے کہا وہ ایک ہی دفعہ مجھے دے دے ایک ہی دفعہ مجھے دے دے تو اس کو سارا رزق ایک ہی دفعہ مل گیا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران تھے کہ یہ تو جلدی ختم کر لے گا اس کے بعد اس کا کیا گزرے گا کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے قریب سے گزرے آپ نے دیکھا اس نے لنگر خانہ منائے ہوئے مخلوق کہ خدا آ رہی ہے اور کھا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا بھی اب یہ انقریب جلدی یہ غریب ہو جائے گا اور آگے اس کے لئے کیا بنے گا کیونکہ اس کے لئے رزقی تھوڑا لکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ پہلے سے زیادہ اس کا لنگر خانہ بڑا ہو گیا پھر گزرے تو پہلے سے زیادہ رزق جہاں وہ بانٹ رہا ہے مخلوق خدا کو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا میری دعاوں سے اس کا رزق نہیں بڑھ رہا تھا اب تو اس کے لنگر چل رہے ہیں اور مخلوق خدا کھا رہے ہیں یہ راز کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس نے ہم سے کاروبار کر لیا ہے اب وہ ہمارے راستے میں خرچ کیے جا رہا ہے ہم اس کو دیے جا رہے ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں ہم اس کو دیے جا رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے جتنا خلوص سے خرچ کرے گا اللہ پاک اتنا زیادہ عطا فرمائے گا تو اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اس سے مصیبتیں جاتی ہیں اس سے پریشانیاں جاتی ہیں اس سے دنیا آخرت میں اللہ پاک دبنا عطا فرمائے گا یہ تجربے سے بات سمجھ میں آئے گی تجربے سے اور بھروسے سے اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے تجربہ بھی ہونا چاہیے اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جائے لیکن یہ بھروسے کی بات ہے اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو دیکھیں نا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کے راستے میں ایک انار خرچ کیا گھر آئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلمان فارسی وہ ٹریلے کے آئے اوپر کپڑا دیا ہو تھا کہ حضور نے آپ کے لئے انار بھیجے ہیں آپ نے وہ کپڑا ہٹا کے دیکھا تھا وہ نو تھے اب سلمان فارسی کہیں آپ کا ہے وہ کہیں نہیں ہمارا نہیں ہے تو سلمان فارسی نے پوچھا بھی کیا وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے دس کناہ دیں گے میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک کنار خرچ کیا ہے تو دس کناہ ملنا چاہیے تھا یہ تو نو ہیں تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میں آزمانے کے لئے یہ کر رہا تھا تو انہوں نے ایک اور انہار جو چھپایا ہوا تھا وہ اس میں رکھا کہ یہ آپ کے لئے ہے تو بھروسہ توقع اس میں بہت اہم ہے جب آپ نیکی کرتے ہیں تو توقع کے ساتھ کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک برکتہ عطا فرمائے یہ تو اس خانوادے کی مثال ہے جس کے تو فیل دین ہم تک پہنچا ہے تو وہ ان کا توقع ہو اس تاکہ بے شمار واقعات کہ تین دن کی بھوک ہے سوالی دروازے پر آ گیا تو اپنی بھوک کو نظر انداز کر کے پہلے اس کا پورا کر دیا اور خود اللہ پا توقع کر کے بیٹھے رہے تو یہ تو چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگا کھارا جائے سب آپ کی بھی وابستگی ہے کافی عرصے سے اور احساس کی کیسا پایا آپ نے احساس فانڈیشن کو اور پھر میں دو حوالوں سے نیتر پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک اس کی کیڈیبلیٹی بتائیے صلاحیت بتائیے کہ یہ بھی بڑا ایک اہم ہے امانداری تو صرف ایک چیز ہے جسے ہم دونتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امانداری کے ساتھ ساتھ کیڈیبلیٹی بھی ہونی چاہیے یعنی کہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے ورنہ تمام تر امانداری ہونے کے باوجود بھی وہ چیڈیبل پیسہ زائے ہو سکتا اگر صلاحیت نہ ہو دیکھیں احساس جو کام کر رہا ہے احساس کے پیچھے جو چلانے والی فیملی ہے یہ آج پندرہ سال آپ کے احساس کو ہوئے ہیں لیکن میں کوئی تیس سال سے ان کو جانتا ہوں ان کے پاس میرا آنا جانا بھی رہا اور مختلف کام بھی ہم نے سماجی کام بھی ساتھ کیے اور کئی پروجیکٹ اس وقت کراچی میں جو چل رہے ہیں وہ احساس سے پہلے اس فیملی کے سپنسر کیے ہیں اور میرا آزارتی طور پر بھی تجربہ رہا اور میں دیکھتا رہا کہ اگر یہ احساس سے پہلے بھی ہوتا تھا تو وہاں سے لوگ فیس پاتے تھے وہاں سے لوگ لے کے آتے تھے یہ اب احساس ایک ادارہ ہو گیا منظم طریقے سے کام شروع ہو گیا تو کسی بھی ادارہ کی پیچھے جو آدمی پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی تو اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئن تو کسی کا نام ہوتا ہے تو اس کو فوراں لوگ عبے کرتے ہیں اچھا اصل تو یہی ہے نا تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو لوگ اتنا اعتماد کر رہے ہیں اور آپ اتنے جو ہے بڑی تعداد میں جانور جو ہے مقصد دیبا کر کے ان کا گوشت جو ہے کئی دنوں کا حضاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈالرز جو ہے اور دیکھیں مثال دور پہ آپ پکا ہوا کھانا بھی دے رہے ہیں کچھا گوش بھی دے رہے ہیں اور مختلف اور خالی یہ ایک قربانی نہیں ہے پورا سال آپ کو کئی جو ہے اتنے شعبے ہیں کہ میں خود آتا ہوں آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ کام کرنے ہی کرنے ہیں تو مسئلہ ہے کہ اس دہا سے اللہ بھاگ نے احساس کو یہ ایک اعزاز بکشا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے سامعین اور ناظرین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ احساس ایک یعنی قابل اعتماد ادارہ ہے اس پہ بلکل آپ بے دھڑک امانداری یعنی بھروسہ کر کے آپ اپنے کلوانی کے جو امانتیں ان کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا جو ہے گوشت جو ہے وہ مستقل لوگوں سے پہنچے گا اور اس میں اس احتیاط کی بڑی اہمیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے آپ یوں سمجھیں کہ ہم کسی بھی کام کو کسی شخص کو سونپتے ہیں تو ہم اس کی صلاحیت کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنا ڈرائیور بھی نہیں رکھیں گے اگر ہمیں یہ بات پتا ہو کہ اس سے ڈرائیونگ ٹھیک نہیں آتی یا اس کا لائسنس نہیں بنا ہو تو بلکل ایک بلکل سادہ سی مثال ہے ہم نہیں رکھیں گے چاہے وہ جتنا ہی اماندار کیوں نہ ہو ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی امانداری اپنی جگہ لیکن صلاحیت نہ ہونے کے باعث وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح سے ہم نے سیکیورٹی گارڈ رکھنا ہو ہم نے کوئی دیگر ملازمین رکھنے ہو یا کسی سے کوئی کانٹریکٹ پر کام کروانا ہو تو تمام تر اور ہم نے بلکل سو فیصد یقین ہو کہ یہ شخص بہت اماندار ہے پھر بھی اسے اپنے گھر کی کلرنگ کا کام ہم اس کے ذمہ نہیں لگائیں گے کہ اماندار ہوگا لیکن یہ کام نہیں آتا تو بلکل اسی طرح یہ چیریٹی بھی اس میں امانداری کی ضرورت بہرحال اپنی زگاں موجود ہے کہ امانداری کی ضرورت رہتی ہے اور ادارے کے اندر آنسٹی ہونی چاہیے اس کی پالیسیز میں آنسٹی ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ صلاحیت کا ہونا بھی بڑا اہم ہے کہ جو ہم چیریٹی کر رہے ہیں جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک انداز میں بہتر انداز میں لوپ ہولز کے بغیر زائع ہوئے بغیر وہ انڈ یوزر تک پہنچ پائے وہ جو صحیح اخدار ہیں ان تک پہنچ پائے وہ اخدار کراچی شہر میں بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے لاہور میں بھی ہندوستان میں بھی جمع کشمیر میں بھی ترکیہ میں بھی افغانستان میں بھی کوئی اندون سندھ کے کسی دہاد گاؤں کے اندر بھی بلچستان کی کسی پہاڑی پر بھی بالائی پنجاب میں کہیں کپکے میں کہیں دریاؤں کے کنارے والنٹیرز ہیں وہ ملک طول ورز میں موجود ہیں وہ ہمیں وہاں سے اطلاعات فراہم کرتے ہیں ان کی اطلاعات کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیز ترطیب دی جاتی ہیں ان پالیسیز کی باقیدہ منظوری دی جاتی ہے اور پھر اسے ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھی ایکزیکٹیو باڈی بھی ہے تو اس کام کو بھی کوشش کر رہے ہیں انسان ہے غلطیوں کی گنجائش رہتی ہے باہر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام بہتر انداز میں احسن انداز میں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وسی پیمانے پر یہ کام ہوتا رہے اور اس کا کینوز جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے تاکہ جو لوگوں کی خدمت کا یہ کام ہے دیکھیں احساس چاہے تو جس طرح سے جاویز صاحب نے بات کی احساس چاہے تو یہ کام اکیلے بھی کر سکتا ہے تنہے تنہا بھی کر سکتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خیر کے کام میں فلاح کے کام میں ہم آپ کو بھی دعوت دیں آپ بھی آگے بڑھیں آپ ہمارا دست و بازو بنیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ کام زیادہ بہتر انداز میں زیادہ وسی پیمانے پر اس کام کو کیا جا سکے اسی حوالے سے آج کی یہ بزم رکھی گئی ہے اسی حوالے سے آج کی یہ نشریات رکھی گئی ہیں اسی حوالے سے ہم آپ تکی اپیل لے کر آئے ہیں مختلف اوقات کار میں ہم مختلف اپیلیں لے کر آپ کے پاس آتے ہیں چاہے وہ سہلاب کا وقت ہو چاہے وہ بارشوں کی تبہ کاریاں ہو چاہے زلزلے ہو چاہے سردیوں کا موسم ہو چاہے گرمیوں میں کچھ بیماریاں ہوں وبائی امراض ہوں یا اس کے علاوہ بھی دیگر پروجیکٹس جو ہمارے ریگولر بیسس پر چل رہے ہوتے ہیں ان حوالوں سے ہم آپ تک اپیل لے کر آتے ہوں سمہ الحمدللہ آپ نے ہمیشہ ہماری اپیل پر لبیک کہا ہے اور جو پاکستان کی الحمدللہ ایک تاریخ رہی ہے اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی چاہے وہ یہاں رہتے ہوں یا تلاش رسک کے لیے کسی دوسرے ملک جا بسے ہوں ان کے اندر الحمدللہ یہ ایک چیز موجود ہے کہ اپنے ملک کے لیے کڑنے کا جذبہ ہے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں بہت بڑا عمل دخل ہے اور انہی کے تعاون سے انہی کے مدد سے الحمدللہ بہت سے ایسے شعبجات جو نگلیکٹڈ ہیں ان پر بھی کام ہو رہا ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتری کا سامان جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے آج اسی حوالے سے یہ بزم رکھی تھی یہ نشریات رکھی تھی پروگرام اپنے افرادام تک پہنچ رہا ہے میں جانے سے پہلے چاہوں گا کہ ایک مطبع پھر احساس کی اپیل آپ تک پہنچاتا چلو ہمارے بینک اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں ہمارے انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں ہمارے ہوت لائن نمبرز اسٹوڈیوز کے نمبرز اسکرین پر موجود ہیں آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز آپ خود یا آپ کا کوئی نمائندہ تشریف لاسکتا ہے آپ کو جو دیگر تفصیلات جاننی ہو کوئی ابحام ہو جسے آپ نے کلیر کرنا ہو کوئی مسئلہ ہو جس کی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو آپ ان حوالوں سے بات کر سکتے ہیں آفیسز آ سکتے ہیں اور پھر جس شعبے میں آپ کا دل مطمئن ہو آپ اس شعبے میں یہ تعاون کر سکتے ہیں آپ کے تعاون سے احساس اس سال انشاءاللہ پاکستان کے مختلف جگہوں پر ہندوستان کے مختلف جگہوں پر اور جمع کشمیر میں گائے گائے کے حصے اور پھر بکرے اور پھر بھیڑ اس کی خربانی انشاءاللہ کرے گا اس کا گوشت کچھا بھی پکا کر بھی لوگوں تک تخصیم کیا جائے گا چرمیں خربانی سے حاصل کی گئی رقم احساس ہی کہ مختلف پروجیکٹس میں انشاءاللہ لگائے جائیں گے اور خیر کا یہ کام خیر کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری وساری رہے گا تو اکاؤنٹ نمبر سکین پر موجود آپ آن لائن پیمنٹ کرنا چاہیں تو ویب سائٹ پر جا کر ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے چاہے وہ ڈیبٹ ہو کرڈٹ کارڈ ہو آپ یہ پیمنٹ کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں جو مہمان آنے گرامی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا شکریہ جا کرو مفید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس خیر کے کام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا دانیہ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی پروگرام میں اور چکے طویل ٹانسمیشن تھی تین گھنٹوں کی ماشاءاللہ ٹانسمیشن تھی اور ہم اکثر ہو بیشتر کرتے ہیں اس طرح کی ٹانسمیشن طویل دورانی کی لیکن وقت کا احساس نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا کہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزرگے اور اس ٹانسمیشن میں بریک بھی تھوڑی ہوتی تین گھنٹوں کی ٹانسمیشن میں محض دو بریک اور پھر وہ ایک گھنٹے کے بعد یا پچاس منٹ کے بعد تو وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہی کی برکت ہے یہ کام ہی ایسا ہے جس میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم تو چلیں یہ ہماری تو بلکہ سوہ قربانی کہنا بھی جو ہے وہ قربانی کے ساتھ جو ہے وہ مزاق ہوگا ہماری تو کوئی قربانی نہیں بس کوشش ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو ایک اچھے مقصد کے لئے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں وقت میں بھی برکت ڈالتا ہے نازدین پرگرام اپنے اختدام کو پہنچا ہے جانے سے پہلے ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی obviously ہم پرگرام میں شامل کریں گے اسی کے ساتھ ہم اختدام کی جانب بڑھیں گے میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا روائی کا شکریہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رابِ دو عالم کا محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے جو رابِ دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے خسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے خسنین کا نانا ہے آو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں 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 کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے محروم کرم اس کو رکھیے ناصرے محشر جیسا ہے نصیرہ